لیکن ہم اورنگ آباد کا وکاس کریں گے تو بیس دن کے اندر کونسا وکاس آپ نے کر لیا کونسا آپ نے جادو کا ٹنٹونا بجا دیا یہاں پر کی پورا وکاس ہو گیا ہے دراصل ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہی ڈر اور یہی خوف ستا رہا ہے کہ میری ستہ میری کرسی نہ چلے جائے تو اس لیے سنبازی مہراج کی جے بلکہ آپ پھر سے نعرہ شروع کر لیے اور اپنا کہیں نہ کہیں اپنی کرسی بچانے کے چکر کے اندر یہ فیصلہ نہ آپ سنبازی مہراج کی عزت کے لیے نہ ان سے محبت کے لیے اور نہ ان کا ایک سممان کرنے کے لیے آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں یہ پستہ اگر پاس ہو گیا تو اس کے بعد میں آورنگ آباد کا نام کر رہے ہیں سنبازی نگر ہوگا کیا لگتا آپ کو دیکھئے قانون کے حساب سے پہلے جو استانک مہانگر پالی کا ہوتی ہے اس نے تھراؤ پاس کرنا اس کے بعد وہ راجے سرکار کے پاس جاتا ہے راجے سرکار اس کو کیبینٹ کے اندر پاس کر کے پھر وہ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے اور سنٹرل گورنمنٹ ہے تو اس کو نوٹیفائی کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کر دیا شرسینہ والوں نے ستہ کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے تو وہ سوچیں گے کہ بھائی اگر ہم نے یہاں پر پاس کر دیا تو اس کا کریڈٹ تو شرسینہ لے کر جائیں گی ان کو بھی اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا ہے ان کو بھی سنبھا جی مہاراج کے اوپر ہے تو اپنا کچھ فائدہ کر کے لے لینے کا ہے اپنی پارٹی کے لیے تو وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یا اس انتظار میں رہیں گے کہ نہیں راجے سرکار جب ہماری بن جائے گی تب ہے تو ہم اس کا تھراؤ پاس کریں گے اور تب کیندر سرکار سے اپنا یہ کروائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی جلدی کوئی اس کا شرح ہے تو کسی اور کو دینے کے لیے کرے گا کانگریس اور راشتروادی کی بھومی کا دیکھیں ہمارا یہی کہنا ہے کہ کانگریس اور راشتروادی کے نیتا یہ صاف کرے کہ ان کا کس طرح کا سٹینڈ رہنے والا ہے کیونکہ سطح میں وہ بھی ان کی بھی بھاگے داری ہے اور ان کو صاف کرنا ہوگا کہ اس سٹینڈ کو لے کر جو شرسینہ نے اچانک لے کر آیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ بھی حصے داری ہے سرکار کے اندر تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں اور خاص طور سے اورنگا بات کے جو کانگریس کے اور راشتروادی کانگریس کے دلالو نیتا ہے ان لوگوں نے بھی اس مدعے کے اوپر ایک مرتبہ تو زبان کھولیے گا امائم کی کیا بھومی کا رہی کی دیکھیں ہم نے صاف کہا ہے کہ آپ ہمارا شہر کا نام بدلنے سے کیا حاصل کرنے والے ہیں یہ پہلے ہم کو سپشٹ کریں اگر پانی ملنے والا ہے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اس شہر کو اتنا اچھا شہر بنا دو کہ دیش اور دنیا کے اندر لوگوں نے بولنا چاہیے کہ یہ شہر ہے کہ جس کا نام ہے تو سنبھاجی مہاراج کے نام کے اوپر رکھا ارے یہاں پر انڈسٹری آنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر ریل کنیکٹیوٹی نہیں ہے ائرلائنز کنیکٹیوٹی نہیں ہے دو دو کیندر کے اندر منتری ہے دے اٹھا کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے